بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری نیوز ٹی وی میرے ساتھ موجود ہے ندیم ان کا چہرہ ہم نے بلر کیا ہوا ہے یہ خود کہہ رہے کہ میرے چہرہ کسی کو نہ دکھایا جائے ان کے ساتھ ایک فراڈ ہوا ہے فیس بک کے طرح جس کو آن لائن فراڈ کیا جاتا ہے اور یہ فراڈ پہلی مرتبہ پاکستان میں نہیں ہوا اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہے اور ان جیسے کیسز پر ایف آئی اے آلریڈی کام کر رہی ہے کچھ لوگ اس میں پکڑے گئے ہیں لیکن یہ ایک نئی نویت کا کیس ہے اس کیس میں امریکن لڑکی ان کو جو ہے فراڈ کر رہی ہے ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے لیکن اس میں پاکستان کے اندر موجود بھی ایک گینگ ہے ایک لڑکی ہے جس نے اس امریکن لڑکی کی ہیلپ کی اور ان کے ساتھ بقاعدہ طور پر رابطہ کیا کہانی کیا ہے ندیم سے جانتے ہیں سلام علیکم ندیم وآلہ وسلام ندیم آپ کا تعلق کھا ہے لاہور سے لاہور سے کب ہوا کیسے ہوا کیا ہوا تھوڑا سا بتائی ناظرین کو سر آج سے آٹھ ماہ پہلے رات کو تقریبا ایک ڈیڑا بجے کا ٹائم مجھے فیس بک پہ ایک ریکویسٹ آئی میں نے اس کو اکسپٹ کر لیا ٹھیک ہے دو دن تک مجھے کوئی بات چیز نہیں ہو تیسرے دن انہوں نے مجلس ہوری کی کہ ہم آپ سے بات نہیں کر سکے تو بات کرتے کرتے دو چار دن ایسے فرینڈشپ چلی ہے ان کے بعد انہوں نے کہا ہم پاکستان میں غریب لوگوں کی ایڈ کے ذریعے جو مالی مدد کر رہے ہیں کرونا کرونا کی سچو بلکل میرا نام گھر کا ڈریس اور بینک اکاؤنٹ نمبروں میرا مانگا میں نے دے دیا ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے دو دن تک کچھ نہیں بیجا میں نے پوچھا جی وہ کہہ رہے تھے کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا ہر چیز جو لوگ ڈون ہے بینک بغیرہ بند ہے ہم کچھ نہیں بیج سکے اور میں نے اپنے بینک منجر سے رابطہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارسل کے ذریعے پاکستان میں مدد کر سکتے ہیں مالی طور پر تو جیسے ہم انہوں نے کوئی پارسل کے ذریعے ڈپلومیٹک کوریئر کوئی کمپنی ہے اس کے ذریعے پارسل کوئی بیجا پاکستان میں اس کوریئر ڈپلومیٹک کمپنی کا نام تایا دیپلومیٹک اس کے پھروں نے آپ کو پارسل بیجا تھا ٹھیک ہے اس پارسل میں پیسے تھے ان کے مطابق ٹھیک ہے ٹو ملین ڈالر ٹو ملین ڈالر؟ ڈفیچ سلاک دالر اس پارسل میں تھے اس کے مطابق ان کا نام کیا ہے? روز ہیلن روز ہیلن آگی بتائیں سمجھنے کے جیسے ہی وہ پارسل اسلام آباد پہنچا ہے پاکستان میں اور پاکستان کسٹم کی ایک عورت تھی آمنہ عزیز اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے وہ کہہ رہی کہ آپ کے نام ایک پارسل آیا تو آپ نے اس کا سکیننگ جو ہے نا وہ آپ نے پیمٹ ادا کرنی ہے کہ اس کو سکین نہیں کروانا اس کو دوسری طریقے سے باہر نکالنا اگر سکین ہو جائے گا یہ پارسل پکڑا جائے گا آپ بھی پکڑے جائیں گے پارسل بھی ضبط ہو جائے گا اور یہ کوریا گورا بھی پکڑا جائے گا یہ خاتون جو اپنے آپ کو کسٹم کی آفیسر بتا رہی تھی یہ آپ سے اردو میں بات کر رہی تھی یہ اردو میں بات کر رہی تھی انہوں نے آپ سے موبائل نمبر پر بات کیا جا ووٹس ایپ پر بات کیا موبائل نمبر پر سر ان کا موبائل نمبر بھی آپ کے پاس ہے جی بالکل آگے بتائیں جی تو سر انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ تیس ہزار پر جمع کروائیں گے تو یہ پارسل سکیننگ یہ کلیر ہو جائے گی میں نے سر ایک لاکھ تیس ہزار پر جمع کروا دیا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا پارسل جو ہے نا اب یونائٹیڈ سٹیٹ کے پاس چلا گیا ہے یونائٹیڈ سٹیٹ کی تین لاکھ پین سٹھ ہزار پر انہوں نے مانڈ بتائی میں نے وہ بھی جمع کروا دی اور انہوں نے مجھے ایک سیٹیفکٹ بنا کے یونائٹیڈ سٹیٹ کی طرف سے مجھے ای میل کر دی ہے جو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انہوں نے بولا کہ یہ اکٹھا دونوں ان کا سیٹیفیڈک بنیں گا اس کی امانٹ ہے پانچ لاکھ وہ کلیر نس ہوگی اس کے بعد آپ کو پارسل گھر بے دی جائے گا اور اوپر سے مجھے اتنا تھریٹ کر دیا انہوں نے کہ اگر آپ یہ ادائیگی نہیں کرو گے تو آپ کو آئی ایم ایف سوری ایف آئی ای انٹیلیجنس اور انٹی ایک ریپشن وغیرہ ایس اس طرح کی ایجنسیاں ریسٹ کر لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے یہ پیسہ کہاں سے ہے آپ کو آمنہ عزیز کر رہی تھی امنا عزیز کر رہی تھی ٹھیک ہے اس ٹائم آپ کی گوری کے ساتھ بات چل رہی تھی نہیں سر نہیں سر اس ٹام چل رہی تھی گوری کے ساتھ بات ہو رہی تھی اس ٹام گوری کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی سر آپ ان کو بتاتے ہیں گوری آپ کو بتاتی تھی سر میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ کنڈیشن میرے ساتھ چل رہی ہے اور گوری کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہے اور میرا بینک مینجر جو میری انٹرنیشنل منیٹرنگ کر رہا ہے کہ اتنا پیسہ میں پاکستان بیج دی ہے تو آپ جلد سے جلد جو بھی ہو سکتا ہے اس کو دے کے جتنے پیسے بھی دیے جاتے ہیں جان چھڑویں اور پارسل وصول کر لیں کیونکہ پارسل میں بیس لاکھ روز ہلن بھی پکڑی جائے گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو ایسے ہی بس میں وقفہ وقفہ ان کو پیسے دیں گے اور جب یونیٹی سٹیٹ کلیر ہو گیا پھر آگے ڈلیوری کامپنی آم نظیر نے مجھے کہا کہ دو لکھ تیس ہزار روپے آپ نے ڈلیوری کامپنی کا دینے پہلے آپ نے پانچ لاکھ روپے کو کلیرنس کا دیا یونیٹیڈ نیشن والا جو بتا رہے تھے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے آپ سے ڈھائی لاکھ کا مطالبہ کیا کہ یہ کوریر کامپنی کو رشوت دینی ہے جو بھی ہے پھر آپ ساتھ ڈلیوری کامپنی کا دو لکھ تیس ہزار پی ہے انہوں نے کہا کہ ملٹی نیشنل جو کامپنی ہے نا وہ سکورٹی فراہم کرے گی اور کوریر آپ کے گھر تک آپ کو پارسل ڈلیور کرے گا وہ بھی میں نے جمع کروا دیئے تو کچھ بھی نہ ہوا پھر میں خود گیا ہوں اسلام آباد میں نے جا کے ان سے گیا ہوں وہ جو ہے تھا ایجنٹ اس کو میں نے فون کیا وہ کہتا کہ رات دس بجے میں آپ کو پارسل نہیں دے سکتا آپ رات کا اسی جگہ پہ رک جائیں صبح میں سے بات کریں ٹھیک ہے جب صبح ہوئی وہ اس نے مجھے کہا کہ آپ بلو ایریہ اسلام آباد سٹی ہوتل میں بارہ نمر روم میں آجیں وہاں میرا آفیس ہے ٹھیک ہے میں وہاں گیا اور وہاں سٹی ہوتل کوئی نہیں تھا جو مجھے اڈریس بتایا میں نے کسٹم والی آمنہ عزیز سے رابطہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایجنٹ کو ایف ای ای نے گرفتار کر لی ہے تو پارسل انہوں نے ضبط کر لی ہے آپ لاہور واپس چلے جاؤ ٹھیک ہے میں واپس آگا لاہور تین دن تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی پھر انہوں نے بولا کہ یہ جو پارسل ہم اتنی امانٹ نہیں دے سکتے ایسے یہ پارسل آپ کا واپس چلے جائے گا کینیڈا میں اور آن لین طریقے سے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا کیلیفورنیا میں ای 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 ایچ نیشنل بینک ہے پرائیوٹ ٹھیک ہے ادھر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا اور آن لین طریقے سے پاکستان میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی جائے گی آپ نے کل ٹوٹل اس معاملے میں کتنے لوگوں سے پاکستان میں جو اردو بول رہے تھے ان سے باتے کی کتنے لوگ تھے ایک آمنہ عزیز ایک وہ ایجنٹ دوسرا کوئی تھا تیسرا کوئی نہیں تھا سر دو لوگوں سے آپ نے بات کی فون پر دونوں کے فون نمبر ہے آپ کے پاس کتنے لاکھ روپے آپ نے ادا کیے پاکستان میں موجود لوگوں کو سر ستائیس لاکھ روپے ہیں ستائیس لاکھ روپے ہیں ان کی آپ کے پاس سلپس وغیرہ بھی پڑی گئی سر ہر چیز موجود ہے اور سر جب کینیڈا میں یہ اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اس کے بعد جب میں نے کہا میرے اکاؤنٹ میں پیسے آنے چاہیے اور انہوں نے کہا کہ بینک کلیرنس کرو اس کا ایک لاکھ روپے لگے گا میں نے وہ بھی دے دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دو ملین ڈالر جو ہے نا یہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گیا ہے اس کا دو فیصد آپ نے ٹیکس دا کرنا ہوگا یہ مجھے پتا چلا کہ آئی ایم ایف تو ایک مالیاتی ادارہ جو مختلف ملکوں کو فنڈ فراہم کرتا ہے تو اس کا کیا تعلق ہے اس سے جو دو فیصد ٹیکس جو ہے نا چالیس ہزار ڈالر بنتا تھا وہ پاکستانی رقم ستا سٹھ لاکھ کچھ پکتی تھی تو میں نے ان کو انکار کر دیا اس کے بعد ان کی روز ہلن کی آئی ڈی بھی بند ہو گئی عام نازیز کی بھی آئی ڈی بند ہو گئی اس کا موبائل بھی بند ہو گیا اور سارے ایجنٹ ونٹ سب ختم ہو گئے ختم ہو گیا تو میں گورنمنٹ سے آج زنہ اپیل کرتا ہوں کہ میری ساری زندگی کی میری باپ کی اور میری بھی جو بھی کمائی تھی جو بھی سیونگ تھی میں اس چکر میں آکے اس لالچ میں آکے میں صاحب کچھ دے بٹھا ہوں اب میں بالکل بے روزگار ہوں میں بھی پریشان ہوں میری فیملی بہت پریشان ہے لہذا میں گورنمنٹ سے اور جو اس کے متعلقہ آداریں ہیں یا ڈی جی ایف آئی اے صاحب ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں آپ نے ایف آئی اے میں کوئی اپلیکیشن دی ہے سر میں نے ایف آئی اے سائبر کری میں اپلیکیشن دی کم دی تھی سر تقریباً دو ڈائی ماہ پہلے دی تھی ابھی تک اس پر کیا کچھ کاروائی ہوئی سر وہ ایف آئی اے ہو چکی ہے بینک ارکارٹس ہار ہے انہوں نے وغیرہ لے لیے ہوئے اب وہ دو دن پہلے میں گیا تھا وہ کہہ رہے کہ بس دو چار دن کے اندر اندر ہم ان لوگوں کو ریسٹ کر کے تو آپ کی ریکوری کرواتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ انصاف دلو آکے رہیں گے ایف آئی اے سے ہماری بھی درخواست ہے کہ اس کیس کی اوپر خاص توجہ دے کیونکہ یہ چھوٹا مٹا فراڈ نہیں ہے اور اس میں امریکن تو ہے ہی ہے جو کہ سائبر اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں آن لائن فراڈ بھی کہہ سکتے ہیں پیسو کا فراڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ان کا کئی کارنامے اس طرح کے کر چکے ہوں گے تو اگر ایف آئی اے اس گروہ کو گرفتار کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایف آئی اے کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا دوسری بات ان کی مدد ہو جائے گی جو اپنی ساری کمائی اس عورت کے پیچھے لٹا چکے اور اس کے اندر پاکستانی لوگ ملوث ہے پر فراڈ ہو کسی بھی طریقے سے ہوا تو آپ ہم سے اس نمبر پر ویڈس اپ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے ویڈس اپ نمبر پر کال نہیں کرنی